اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بہترین سے گزارتا ہے تین لوگوں کو کبھی نہ بھولنا جس نے مشکل میں ساتھ دیا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا اور جس نے مشکل میں ڈالا جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو بات ہو یا دل ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ جاتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرہ صدا قائم رہتا ہے رشتوں کو سمالتے سمالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے اور روز کوئی نہ کوئی نراز ہو جاتا ہے بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیا بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں اور ان نگینوں کو ڈھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہو یا پر آئی عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سے قربانیاں دیتی ہے گڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے مگر جب اس کا ہمسفر نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا اگر ہمیشہ کے لیے محبت قائم رکھنی ہے اور چاہتے ہو کبھی تمہارے رشتے میں کوئی دوری یا مسئلہ نہ آئے تو رات کو سونے سے پہلے تین کام ضرور کر کے سونا نمبر ایک شوہر بیوی کو رازی کر کے سوئے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی ہے اور عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے نمبر دو اور بیوی شوہر کو رازی کر کے سوئے کیونکہ وہ پورا دن آپ کے لیے اور گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اپنا پسینہ بہاتا ہے تاکہ آپ خوش رہ سکیں اس لیے شوہر کی قدر کریں نمبر تین میاں بیوی کو لازمی ایک دوسرے کو محسوس کریں کہ بیوی بھی سارا دن گھر میں بچوں کیلئے محنت کرتی ہے اور شوہر بیوی بچوں کیلئے محنت کرتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اس سے رشتہ کامجابی کی طرف بڑھے گا موسیقی